بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للتاہ رب العالمین، وما ارسلناکا الا رحمتا لیلعالمین، بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا مذبان عزر اقبال صاحب اللہ رب العزت کا ساتھ شکر کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں بہت اچھے طریقے سے پرسکون طریقے سے اپنی عبادتگاہوں کو سجانے کی، ان کی طرف جانے کی توفیقات عطا فرما رکھی ہیں سجد و قیام کی توفیقات عطا فرما رکھی ہیں اور سب سے بڑا عزاز کہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشتا ہے سہر و افطار میں ہمیں اکٹھا بیٹھنی کی توفیق بخشتا ہے اپنے افطاری میں ہم جب اللہ رب العزت کے حضور بیٹھ کر ان نعمتوں کو سامنے پاتے ہیں جو کہ پیاس کی شدت میں ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو چھو نہیں سکتے لیکن اللہ کے حضور یہی خوشنوطی ہے اسی میں میرا رب آپ سے اور مجھ سے خوش ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا ناظرین چونکہ رمضان المبارک کا چاند اب تقریبا شبی کو نظر آ رہا ہے ہم ایک چودویں کے چاند کو دیکھتے ہوئی ایک ایسا عمل ایک ایسی دعا جو کہ بذریہ نماز کی صورت میں آپ اور میں اپنے رب کے حضور پیش کر سکتے ہیں قائنات کی کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہوگی جو کہ اس عمل سٹل نہیں سکتی ہم اور آپ اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں اور نوازنا میں رب کا خام ہوتا ہے گریہ اوزاری کر سکتے ہیں سجد و قیام میں اس لیے چار رکعت نوافل جو شخص ایک سلام کے ساتھ پہلے عطیات میں جب بیٹھیں گے دو رکعتوں کے بعد اس کے بعد تیسری رکعت میں پھر سنت غیر معقدہ کی طرح اٹھتے ہوئے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا سے شروع کرنا ہے اور آخر میں پھر چوتھی رکعت پورے کرتے ہوئے اس کو سلام پھیلنا ہے تو چار رکعتیں چار اکٹھی پڑی جاتی ہیں ہر رکعت میں جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغییس اس دعا کو پڑنا ہے کمو پیش گیارہ بار سجدے میں ہر سجدے میں جب بھی پہلا سجدہ کریں گیارہ بار یہ دعا اپنے رب کے حضور پیش کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغییس اے زندہ و جوید قائم رہنے والے اپنی رحمت کے صدقے تو میری مشکل کو حلف فرما اور مجھ پر رحمت فرما اور یہ وہ طریقہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی مشکل پیش آتی تو اپنے رب کے حضور جھکتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑا کرتے تھے مولا علی کرمولا وجہ القریم آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں پایا اور جب میں نے قریب ہو کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی خلیمات رب کے حضور پیش کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اس لیے ہمیں ابھی اسی طریقے سے چاروں نوافر ادا کرنے ہیں ہر سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث گیارہ بار پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے پھر آخر میں شلام پینا ہے اور چودویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ رب العزت ہمارے شامل کو اپنی بارقاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے جہدت دیدی فکر شخون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ